بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبا انتاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروکیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے لاہور میں ایک کمپنی لانچ ہوئی تھی سرمایہ داری ڈاٹ کام اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے مجھے کالز کی اس وقت میں نے ان لوگوں کو کہا کہ خدا رہا کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جو آپ کو مہانہ چھے سے آٹھ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ تک پروفٹ دے لیکن لوگ لالچی ہیں بلیو نہیں کرتے اور جب ان کے ساتھ سکیم ہو جاتے ہیں تو وہ چیخوں پکار کرتے ہیں سرمایہ داری ڈاٹ کام کے جو مالک ہیں میاں فرقان اس حوالے سے میں روشنی ڈالوں گا کہ ان کے اوپر لاہور میں مقدبات بھی درج ہیں اور اب جو بھی لوگ ان کے جو بھی انویسٹر ان کے گھروں پہ جاتا ہے تو وہ آگے سے اس کو تھریڈ کرتے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرمایہ داری ڈاٹ کام کے جو میاں فرقان ہے ان کا تعلق نون لیک سے ہے اور مریم نواز جو وزیراعلا پنجاب ہیں ان کے بہت زیادہ گھنگاتے ہیں ایک تو ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پورے پاکستان میں کتنا انویسٹر ہے جو اس آس امید پر بیٹھا ہے کہ میاں فرقان اس کے پیسے واپس کرے گا پھر ساتھ میں بات کروں گا آج گرو مور کے اوپر جس کے مالک ایڈام اومین چودری ہیں جو پاکستان سے مفرور ہیں پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور آل پاکستان پروجیکٹس میں انہوں نے کموں بیش کوئی تین سے چار ارب روپے کا سکیم کیا تھا پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں وہ باہر بھاگ جاتے ہیں ظاہری بات ہے پیسہ پھینک تھماشا دیکھ یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ ادارے جس طرح کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ کے اوپر بات کرنی تھی اس کے منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاس کے اوپر بات کرنی تھی لیکن کل کا پروگرام انشاءاللہ ان کے لیے رکھوں گا اور آج میں آپ کو گرو مور کے حوالے سے بتاؤں گا کہ گرو مور کے لوگ کس طرح اب لٹنا شروع ہوں گے گرو مور کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ایڈم او من چودری کا کوئی افیشل اکاؤنٹ ہے یا جو بھی ہے انہوں نے آگے ہمیں کمنٹس کیا کہ ہم مصطفیٰ پورے جوش و خروش کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ایڈم او من چودری کا ایک نعرہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے میں نے لوٹ مار جو کرنی ہے ایڈم او من چودری اب کون سا نیا گذر سنگی لے کے آیا ہے کون سا نیا پلین لے کے آیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں پورے لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ آ ہوا ایڈم او من چودری اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ نے آل پاکستان پروجیکٹ لانچ کی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ کو جب آپ کے خلاف پروگرام کیے تو آپ نے مجھے لیگل نوٹس بھیجا اور آپ نے بعد میں کہا جی مجھے تو وکیل نے پسا دیا ہیر گرو مور کے حوالے سے آگے چل کے بھی بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے بہت زیادہ انویسٹرز کال کر رہے ہیں جی ہمیں بتائیں اب ہم کیا کریں دیکھیں جو مالک کمپنی کا پاکستان سے فرار ہو کر پانچ سال کا ویزا لے کے بیرون ملک چلا جائے اور پھر یہاں پہ رحمت خان کاکر جیسی شخصیت کو وہ علو بنائے یا رحمت خان کاکر جیسی شخصیت کو وہ بھیجے مارکیٹ میں کہ آپ تمام انویسٹرز کو رام کریں آپ کو یہ بتا دیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم انہوں نے پہلے عبداللہ سٹی کا ڈراما رچایا پھر اب البریدہ سٹی کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ائرپورٹ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک ہے بقول ان کے ابھی میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی اپنی تحقیقات نہیں کی لیکن وہ وہاں پہ لوگوں کے جو انویسٹرز ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز پہ ان کو کمپنسیٹ کیا جار ہے اور کمپنسیٹ بھی کس طرح کیا جار ہے کہ آپ اگر لیٹس پوز بارہ لاکھ روپے کا پلارٹ ہے اور کیونکہ ابھی پتہ نہیں کسی کو پوزیشن ملے گا نہیں ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا رحمت خان کاکڑ گذشتہ تین ہفتوں سے اسلامباد میں الحیات گروپ آف کمپنیز کے تمام انویسٹرز کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر تو جانزیب علم پاکستان میں ہوتا رحمت خان کاکڑ اس کے ساتھ جڑتا تو پھر میں سوچ سکتا تھا پھر میں کہہ سکتا تھا کہ شاید انویسٹرز کو ان کا پیسہ واپس ملے لیکن اب کیونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن چیف ایگزیکٹیو آفیسر مالک وہ بیرون ملک بھاگ چکے ہیں تو لہذا اب یہاں پہ آپ کو پیسہ نہیں ملنا اب یہاں پہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے کچھ گروپس بھی بنے ہوئے اور وہاں پہ بڑی بڑی باتیں کی جاری ہیں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں سب سے پہلے زائد علی رانہ سمیر خان جدون عزر حسین جمال خان محبوب شاہ ان لوگوں کے اوپر آپ گھیرہ تنگ نہیں کریں گے آپ کا پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا مجھے ایک کال محصول ہوئی تو اس نے کہا جی کہ ہم نے محبوب شاہ کے ذریعے انویسمنٹ کی تھی تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر ٹھوس ایویڈنس ہے تو آپ ان کے خلاف مقدمہ درس کروائیں دیکھیں ایک مقدمہ ہی ہے انصاف آپ کو وہی مل سکتا ہے جب آپ کسی کے خلاف کاروائی کریں گے عزمہ خان کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا آپ دیکھیں اب اسمدئی نے بھی غلام فرید اس کا نام ہے اس نے بھی دو سال کیس لڑا اور آخر کار وہ کیس جیت گیا عزمہ خان کو دو سال قید کی سزا سنائی گی عزمہ خان کو ایک لاکھ روپیہ جرمانہ سنائی گیا اور پھر اب عزمہ خان ظاہری بات ہے اس میں اپیل بھی کرے گی اپیل تو ہر ملزم کا اب وہ ملزم نہیں ہے وہ مجرم بن چکی ہے مجرمہ بن چکی ہے کیونکہ اس کو عدالت نے سزا سنا دیا اور جب عدالت کسی بھی ملزم کو جب وہ اس کے خلاف کیس درج ہوتا ہے ٹرائل ہوتا ہے جب ٹرائل منطقی انجام تک پہنچا ہے تو وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے اب عزمہ خان بھی ایک مجرمہ بن چکی ہے عزمہ خان پابند سلاسلہ ہے عزمہ خان سنٹرل جیل اڈیالا میں ہے اور اسحاس حمید پر وہاں میں بیٹھی ہے کہ شاید اس کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات ہو جائے لیکن خیر وہ اب اپیل دائر گرے گی اپیل میں جو ہوگا وہ تو زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ لور پورٹ کا فیصلہ کو برقرار رکھا جاتا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز والے اب البریدہ سٹی کے نام سے پاکستانی عوام کو منجن بیچ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں لگتی کیونکہ جانزے بالم بقول رحمت خان کاکر کے پانچ 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 چھ دن غائب ہو جاتا ہے جانزے بالم کے اوپر کل آپ کو ایک خاص پروگرام کروں گا اس کے ساتھ پیچھے ایک ٹریجڈی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر آتے ہیں گرو مور کے اوپر دیکھیں گرو مور کے مالک ایڈم امین چودری ہیں پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں پاکستان میں انویسٹرز کے ساتھ فراڈ کر کے اسٹرم یونائٹی کینگڈم میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو پاکستان میں ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے آپ نے کمپنی بنائی ہے تو آپ اپنی لائیبلٹیز اتار ہوگے اب آپ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستانی عوام کو باشن دے رہے ہیں اگر اتنے محبے وطن ہوتے تو آپ سمندری راستے پاکستان سے فرار نہ ہوتے کیونکہ آپ بگوڑے ہیں آپ نے لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے اور اب آپ دوبارہ سے آپ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لیگل وے میں آئے ہیں لیگل طریقے سے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے ایڈم امین چودری صاحب آپ کے پاس کیا مزاربہ کا لیسنس ہے ایف بی آر میں ریجسریشن کرا کے ایسی سی بی میں ریجسریشن کرا کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستانی عوام سے پیسے اٹھائیں آپ نے بھی فراڈ کرنا ہے سرمیداری ڈاٹ کام کے جو میاں فرکان صاحب ہیں اس کے مطلب کی اطلاع مصول ہوئی ہے پورے پاکستان سے کم و بیش کوئی پچاس سے ساٹھ کروڑ پیار نے اٹھایا انہوں نے بھی لوگوں کو سہانے خواب دکھائی کیونکہ ان کا تعلق نون لگ سے ہے اور اس وقت نون لگ پنجاب گورمنٹ جو ہے وہ نون لگ کی ہے مریم نواز کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر لہور میں مقدمہ بھی درج ہوا گرفتار بھی ہوئے لیکن پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے پاکستانی عوام کا پیسہ تھا انہوں نے پولیس ونوں کو دیا اور وہ اس کیس سے ان کو زمانت مل گئی اب لوگ مجھے کال کریں جی سرمیداری ڈاٹ کام سے ہم پیسے واپس کیسے لیں ان کے آفس میں جاتے ہیں تو آگے گارڈز ہمیں غلیز الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں دھمکاتے ہیں اور اگر گھر پہ جاتے ہیں تو جو سرمیداری ڈاٹ کام کا میاں فرقان ہے وہ اسلحہ لے کے نکل آتا ہے اب آپ کے پاس آسان سا طریقہ ہے ایف ای اے میں جائیں آپ سی ایم پورٹل یعنی کی چیف منسٹر پورٹل بنی ہے وہاں پہ درخواست دیں اور بتائیں مریم نواز صاحبہ کو یہ نون لیگ کا نام بدنام کر اور کہتا ہے جی کہ میں مریم نواز کا رائٹ ہینڈ ہوں کیونکہ سرمیداری ڈاٹ کام نے بھی جتنا فراڈ کرنا تھا چونکہ اب پاکستان میں اس طرح کے فراڈ ہوتے رہیں گے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں آپ انیویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ